ہیلو لیوز ویلکم جی گروہ مائنڈی چارو اور یہ ریڈنگ ہے 14th of July سے لے کے 20th of July تک کی تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا میسٹرز ہے آپ کے لیے اس ویگ میں آپ کے ایکسپٹ کر سکتے ہیں لاؤو میں میسٹرز فور لیوز پرنس آف سکالز سیون آف گریلز جسٹس ٹین آف سکالز آنڈ لار آف سکالز اوکے تو ہمارے پاس ہے پرنس آف سکالز پرنس آف سکالز کے ساتھ آپ جس سے بھی ڈیل کریں یہ پیرسن بڑا ہی پریکٹیکل ہے اور سوچ سمجھ کے فیصے دیتا ہے لیو اس پیرسن کو ہمیشہ ایسا لگتا ہے جیسے کی یہ شورٹ کرنا ضروری ہے کہ جو بھی وہ دے رہے ہیں انہیں واپس ملے ہی بیسکلی یہ پیرسن لف کے اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچا جہاں انہیں سمجھ میں آئے کہ انکنڈشنل لف کا کیا ورث ہے اور اس وجہ سے آپ کو ان سے تھوڑا سا ڈسکنیکٹڈ فیل ہو سکتا ہے اس ویگ میں آپ کو لگے گا جیسے کی یہ پیرسن سیم پیچ پہ نہیں ہے آپ کے ساتھ اور یہ لف ٹرو سنس میں لف نہیں ہے کیونکہ یہ پیرسن ہمیشہ پراکٹیکل چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے آپ کو رومانس کی کمی محسوس ہو سکتی ہے آپ کو لگ سکتا ہے جیسے یہ پیرسن صرف اور صرف اپنے ورک پہ اور فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہے آپ سے بھی ان کی بہت ساری انریالیسٹک ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے امید کر رہے ہو سکتے کہ آپ بدل جائیں گے اور ان کا سپورٹ کریں گے کئی طریقوں سے تو یہ پیرسن ہر چیز کو فائدہ اور نقصان کے حساب سے دیکھ رہا ہے فیلال اور آپ کا سوچنا اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ لف ٹرو سنس میں لف نہیں ہے اور یہ پیرسن ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو لف کو پوری طرح سے محسوس کرنا جانتے ہیں اور اس کے ساتھ فلو کرنا جانتے ہیں اور یہ آپ کے لئے بہت دسپوائنٹنگ ہو سکتا ہے سیون آف گریلز کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ابھی تک آپ کسی ایلوزن میں تھے آپ اس پیرسن کے بدلنے کا ویٹ کر رہے تھے یا پھر آپ کو لگا تھا کہ یہ پیرسن آپ کے لئے پیرفیکٹ ہے بات ٹیرو آپ سے کہہ رہا ہے لیو کہ شاید آپ کو اپنے پرانے آئیڈیاز کو آپ پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہے اپنے پرانے آئیڈیاز کو اپنے دماغ سے نگا لیے کیونکہ یہ پیرسن وہ پیرسن نہیں ہے جو آپ کو ڈیزرف کرتا ہے یا جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہو یا جس کے ساتھ آپ جیون کو انجوائی کر پائیں اور آپ کو ہر دن یہ لگے کی ہر ایک دن اس پیرسن کے ساتھ پریشیوس ہے اور آپ کو اسے پوری طرح سے جینا چاہیے تو شاید یہاں پہ میں بہت سارے ڈیفرنسز دیکھ رہی ہوں ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ دونوں سین پیچ پہ نہیں ہیں ان فاکت سیون آف گریلز آپ سے کہہ رہا ہے کہ چاہے جتا بھی مشکل ہو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں اوکے آپ اس پرسن کے لیے آلویڈی بہت ساری فیلنگز ڈیولپ کر چکے ہیں یہ تو میں کلیرلی دیکھ رہی ہوں یہ پرسن آپ کا حصہ بن گیا ہے ایسے جیسے کہ آپ کے بلڈ میں مکسو اور اب ان چیزوں سے دون جان آپ کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے بہت یہ impossible نہیں ہے ٹیرو آپ سے کہہ رہا ہے کہ اب آپ کے لیے جسٹس کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے آج سے پہلے آپ اس پرسن کو انکنڈیشنل لف دے رہے تھے مگر اب ٹیرو آپ سے کہہ رہا ہے بیلنس بنائیں گے یا شور کیجئے کہ جس پرسن کو آپ چوز کر رہے ہیں وہ آپ کے لائک بھی ہے کی نہیں یہ دیکھئے کہ کیا یہ پرسن آپ کے لیے ہے کیا یہ پرسن آپ کو خوش رکھ سکتا ہے لیو یا پھر یہ صرف انکنڈیشنل لف آپ سے چاہتے ہیں اور خود کی طرف سے ہمیشہ کیلکولیٹڈ مووی کرتے ہیں ٹین آف سکلز کے ساتھ لیو چیارو آپ سے کہہ رہا ہے کہ فیلحال کچھ وقت بیٹھ کے چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے آپ شاید بہت وقت سے پریشان ہیں موو کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ادھر صدر اور چاہتے ہیں کہ یہ ریلیشنشپ ورک کرے بات شاید کچھ بھی ورک نہیں کر رہا چاہتے ہیں آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ بہت ایفورٹ کر چکے ہیں اس پرسن کو بہت موقع دے چکے ہیں اور شاید بہت لمبے سمی سے انہیں جھیل رہے ہیں کیونکہ اگلا کارڈ لار اف سکلز کا ہے تو یہ پرسن ایک سلو انرجی ہے بہت سلولی سوچتے ہیں بہت سلولی کام کرتے ہیں بہت سلولی دیشیزن لیتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز رہتا ہے اور کمیٹمنٹ سے تو یہ پرسن مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ڈرتا ہے تو ہو سکتا ہے فائنلی آپ کو یہ پرسن یہ پینٹیکل دینے کو تیار ہو جائے بہت زیادہ سوچنے کے بعد بتیارو آپ سے کہہ رہا ہے کہ اب اپنے طرف سے ایفورٹ کرنا بند کیجئے تین اف سکلز کی ساتھ آپ کچھ دیر بیٹھئے اور دیکھیں کہ یہ پرسن آگے کیا کرتا ہے کیونکہ آپ کی یہ شانتی آپ کی یہ خاموشی اس پرسن کو یہ ریالائز کرا گی کہ اب آپ یہ ریالائز کر چکے ہیں کہ سب کچھ آپ کی ریسپانسیبیلٹی نہیں ہے اور ایک باؤنڈری بھی ڈراؤ کرے گی کہ آپ بھی کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے اور انہیں بھی کیا کرنا چاہیے انہیں یہ یاد دلائے گی ان کے ریسپانسیبیلٹی سمجھائے گی تو بیسکلی آپ کے لئے ضروری ہے اس پونٹ پر کہ آپ اپنے سیلف ورث کو سمجھے اور ریلاکس کریں اور ٹرسٹ میں آپ کچھ بھی نہیں کھونے والے یہ پرسن پھر آپ کو کمیٹمنٹ دے گا اور چوائس آپ کی ہوگی کیا آپ ان کو ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں آپ اس ریلیشنشپ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں یا نہیں حالکہ یہ ایک جنرل ویڈنگ ہے تو یہ سب سے ریزونیٹ نہیں کرے گی اینرڈی ریویرس ہو سکتی ہے اگر آپ خروس وچ کریں اگر آپ پچھلے ویگ کی ریڈنگ یا ایلی ریڈنگ دیکھنا چاہیں 2023 کے 1st quarter 2nd quarter اور 4th quarter کی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس مل جائے گا مشاہ کی طرح شلیہ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کھا میکسٹس ہے آپ کے لئے the emperor nine of knives queen of graves ace of scepters and the prince of graves تو ہمارے پاس ہے the emperor emperor شاید ابھی بھی چیزوں کو کلیرلی نہیں دیکھ پا رہا انہیں لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس پرسن کے اندر transformation آ رہا ہے ہو سکتا ہے ایلیو یہ پرسن آپ کو commitment دینے کے لئے تیار ہو جائے مگر یہ پرسن رہے گا the emperor اور یہ چیز آپ دونوں کے بیچ بہت بڑا problem بن سکتی ہے اوکے یہ پرسن چاہتا ہے کہ وہ اپنے اکھارڈنگ چیزوں کو کنٹرول کریں چیزوں کو اپنے اکھارڈنگ آگے لے کے چلیں کیونکہ انہیں رہیسا لگتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ مچھور ہیں اور آپ سے زیادہ بہتر چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ پرسن تراصل یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو practical life سے زیادہ کچھ مطلب نہیں ہے کیونکہ خود یہ جو اتنے practical ہیں انہیں لگتا ہے کہ آپ emotions میں اور ایک دوسری دنیا میرانے والے انسان ہے جو ہے تو amazing جس کی personality ہے تو amazing مگر شاہد اسے practical world کی اتنی knowledge نہیں ہے یہ پرسن فیوچر کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچتا ہے اور پلاننگ کرنا ان کی habit ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں یہ پلاننگ کرتے ہیں اور اسی لئے یہ پرسن the emperor کی energy آپ کو show کر سکتا ہے آپ کو لگے گا جیسے یہ پرسن ہر کچھ آپ کو سکھانا چاہتا ہے سمجھانا چاہتا ہے جیسے کہ آپ کچھ سمجھتے ہی نہ ہو یا آپ کچھ جانتے ہی نہ ہو nine of nights کے ساتھ میں یہاں پہ ایک اکھیلہ پن دیکھ رہی ہوں آپ کے بینے یہ پرسن اکھیلہ ہے ایک بات آپ یہ سمجھ جائے اس پوائنٹ پر کہ یہ پرسن آپ سے دور نہیں رہ سکتا اگر دور ہے تو بھی آپ سے دور نہیں ہے لگتار آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے انہیں انکمپلیٹ محسوس ہو رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کی آپ کے بینا ساری چیزیں ادھوری ہیں پشتاوا بھی ہے کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ آپ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے تو کسی سے بھی کنیکٹ نہیں ہو سکتے یہ پرسن ایک ایموشنلی آن ایبلیبل پرسن بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرنس اف سکلز یہاں پہ آیا ہے ریڈنگ میں یوشولی یہ پرسن ایموشنلی کسی سے بھی اٹیچ ہونا پسند نہیں کرتا اور لوگوں کو اکسر خود سے دوری رکھتا ہے اور یہاں پہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کیونکہ آپ سے وہ بہت زیادہ اٹیچٹ ہے آلریڈی اور انہیں لگتا ہے کہ یہ کئی نہ کئی انہیں ویک بنا دے گا ہمارے پاس خوین آف گریل سہ لیا تو چارہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بلکل وہ کہیے جو آپ سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ وقت ہے ایکسپریس کرنے کا جو بھی ویٹ کرنا تھا آپ کر چکے ہیں جس تیز سے بھی آپ کو گزرنا تھا آپ گزر چکے ہیں آپ کچھ زیادہ سوچنے کے لئے بچانے آپ آلریڈی بہت کلیر ہے اپنے آئیڈیاز کو لے کے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں ساری چیزیں پہلے ہی کلیر ہو چکی ہیں تو اب ضرورت ہے آپ کہنے کی ان بات کو ایکسپریس کرنے کی خود کو ایس آف سیکچرز کے ساتھ آپ کی وش فلفل ہوگی اگر آپ چاہتے تھے کہ یہ پیرسن آپ کو چیز کرے یہ آپ کے پاس آئے تو میں انہیں آپ کے پاس آت 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 باؤنڈریز تو یہ کارڈ پھر سے آپ کو وہی کہہ رہا ہے اور ایک اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ آپ کو باؤنڈریز بنانے کی ضرورت ہے آپ جو ان کنڈیشنل لف دیتے آئے اب اسے کچھ دنوں کے لئے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے جب تک کہ پیرسن باؤنڈریز باؤنڈریز